اسرائیل نے حزباللہ کی خلاف کڑا اور بڑا رکھ اکتیار کر لیا ہے اسرائیل نے ایک ہی دن میں پندرہ سو کروڑ روپے کی مسائل داگ دی یہ مسائل پرہار اسرائیل نے حزباللہ کی کمر توڑنے کے لیے کیا ہے چار دن کے آپریشن کے دوران ہی اسرائیل نے حزباللہ کی نبی فیزی لیڈرشپ کو ختم کر دیا ہے ساتھی اس کی آدھیر سین شکتی کو جلا کر بھسم کر دیا ہے اسرائیل کے حملے سے دکشنی لیبنان دہل رہا ہے آئی ڈی ایف کی بمباری سے حزباللہ کی کمر ٹوٹ گئی ہے دکشنی لیبنان میں اسرائیل نے آسمان سے اتنی بمباری کی کہ پورا علاقہ دھوان دھوان ہو گیا آئی ڈی ایف کی بمباری سے حزباللہ کی سانسیں اکھڑ گئی یہ آئی ڈی ایف کے حملے کی تازہ تصویریں ہیں اسرائیلی ائر پورٹس نے اس علاقے میں صبح صبح دھاوا بول دیا جس کی وجہ سے دکشنی لیبنان کا ٹینین نواتی اور کپر تپنیٹ علاقہ پھوری طرح سے دہل گیا دن میں ہی رات کا اندیشہ ہونے لگا پورے علاقے میں باروث کی درگند گھل گئی آئی ڈی ایف کا مقصد کلیر ہے کہ دکشنی لیبنان میں ہجباللہ کی کمر توڑنا یہی وجہ ہے کہ وہ لگاتار اٹیک کر رہا ہے اسرائیل ابھی تک تو دکشنی لیبنان پر زیادہ اٹیک کر رہا تھا لیکن پچھلے چوبیس گھنٹے میں لیبنان کے کئی علاقوں میں اس نے حملہ کیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیل نے پورے لیبنان میں ہجباللہ کے ساتھ ٹھکانوں پر اٹیک کیا دکشنی لیبنان میں اسرائیل نے ہجباللہ کے 42 ٹھکانوں پر حملہ کیا تو وہیں مدھے لیبنان میں آٹھ حملے کی ہے وہیں نورسیش لیبنان میں اسرائیل نے ہجباللہ کے دس ٹھکانوں کو ٹارگٹ کیا زائر ہے اب اسرائیل رکھنے والا نہیں ہے کیونکہ وہ نورس اسرائیل سے ہجباللہ کے ٹیرر کو ختم کرنا چاہتا ہے اور یہ تب ہی ممکن ہے جب ہجباللہ کے گولہ اور باروت کو تباہ اور برباد کر دیا جائے ہجباللہ کے ان ٹھکانوں کو ٹارگٹ کیا جائے جہاں وہ اپنے حسیاروں کا بھندارن کرتا ہے تب ہی تو اسرائیل اب ایئر شٹرائک زیادہ کر رہا ہے اسرائیل نے لیبنان کے پسچیمی علاقے میں خوب بمباری کی اسرائیل کے ٹارگٹ پر یہاں لیبنان کے پسچیمی بیکاک چھتر میں سہمار، یاہمر، لابایا شہر تھے جہاں راکٹ اور مسائل برسا کر اسرائیل نے ٹیرر کا محول بنا دیا ہجباللہ پر یہ حملہ رکنے والا نہیں ہے خود اسرائیل کے آرمی چیف نے بھی یہ بات کلیر کر دی ہے ہم رک نہیں رہے لڑا کو ایمان پورے دن حملہ کر رہے ہیں اور ہم یدیبیاس کے تیاری کر رہے ہیں زائر ہے بودھوار کو جو حملہ اسرائیل نے ہجباللہ کے ٹھکانوں پر کیا تھا وہ تو محس ٹریلر تھا اصلی لڑائی یہ بھی باقی ہے کیونکہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ لیبنان اور اسرائیل کے بیچ میں حالات 2006 والے بھی ہو سکتے ہیں جب ہجباللہ اور اسرائیل کے بیچ میں 34 دنوں تک یوز چلا تھا لیکن اس بار اسرائیل 2006 والی گلتی نہیں کرنا چاہتا جس سے زنگ زیادہ لمبی چلے یہی وجہ ہے کہ آئیڈی اف ہجباللہ کے ہتھیاروں کو تباہ کر رہا ہے ظاہر ہے بینہ آسیار کے کوئی بھی سینل لائی نہیں لڑ سکتی جن کو ان تصویروں میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ کیسے لیبنان میں ہجباللہ کے ٹھکانوں پر تباہی اور بربادی اسرائیل کی فورس نے مچائی آئیڈی اف کا دعویٰ ہے کہ اس نے تین دنوں کے اندر ہی ہجباللہ کے پچاس فیزدی ہسیار پچاس فیزدی کے قریب راکیٹ لانچ پیٹ اور ساٹھ فیزدی ٹھکانوں کو ملبے میں بدل دیا ہے اگر کسی بھی طریقے سے ہجباللہ اے ڈیفنس سسٹم جیسے کہ اس فور انڈڈ ہے وہ رشیا سمگل کر کے لا سکتا ہے جیسے اسرائیل کے کچھ فائٹر جیٹ کو کرے جا سکے تو لڑائے کر روم بدلی ہو جائے گا لیکن ابھی اس کے چانس نہیں ہے لڑائی چلتی رہے گی لیکن کوئی گھما سان لڑائے ہو جس میں پوری دنیا کیچی جائے اس کے چانس شاید نہیں آئی ڈیف کے مطابق تین دن پہلے تک ہجباللہ کے پاس ایک لاکھ چالیس ہزار راکٹ اور مسائلوں کا جاکھیرہ تھا لیکن اسرائیل نے پرچند حملہ کر ہجباللہ کے آدھے راکٹ اور مسائل کو تباہ کر دیا ہے یعنی قریب ستر ہزار راکٹ اور مسائلیں جل چکی ہیں اب ہجباللہ کے پاس قریب ستر ہزار راکٹ اور مسائلیں بچی ہیں اس دہشت کے بیج لوگ دشنی لبنان کو چھوڑ رہے ہیں مانا جا رہا ہے کہ اب لبنان میں گھس کر آئی ڈیف ہجباللہ کے خلاف گراؤنڈ آپریشن لانچ کرنے والی ہیں اسرائیلی سینہ جس طرح سے لبنان میں بناش کی برسات کر رہی ہے وہ اس وات کا سندیش ہے کہ اب ہجباللہ کا انت بہت قریب ہے ہجباللہ کا حال بھی وہی ہو رہا ہے جو گازہ میں ہماس کا ہوا ہے صرف چار دنوں کے آپریشن کے دوران ہی اسرائیل نے نہ صرف ہجباللہ کی نبی فیزدی لیڈرشپ کو ختم کر دیا بلکہ اس کی عزیز سینہ شکتی کو بھی جلا کر بھزن کر دیا اسرائیل کو اتنی بڑی کامیابی اس لیے ملی کیونکہ آئیڈی ایف نے ہجباللہ پر ایک دن کے اندر ہی پندرہ سو کورڑ روپے کی مسائلوں کی برسات کر دی ٹیم نیوز نیشن اسرائیل کے حملے سے دکشنی لیبنان دہل رہا ہے آئیڈی ایف کی بمباری سے ہجباللہ کی کمل ٹوٹ گئی ہے دکشنی لیبنان میں اسرائیل نے آسمان سے اتنی بمباری کی کہ پورا علاقہ دھوان دھوان ہو گیا آئیڈی ایف کی بمباری سے ہجباللہ کی سانسیں اکھڑ گئیں یہ آئیڈی ایف کے حملے کی تازہ تصویریں ہیں اسرائیلی ایئر پورٹس نے اس علاقے میں صبح صبح دھاوا بول دیا جس کی وجہ سے دکشنی لیبنان کا ٹینین نواتی اور کپر تپنیٹ علاقہ پوری طرح سے دہل گیا دن میں ہی رات کا اندیشہ ہونے لگا پورے علاقے میں باروس کی درگند گھل گئی آئیڈی ایف کا مقصد کلیر ہے کہ دکشنی لیبنان میں ہجباللہ کی کمر توڑنا یہی وجہ ہے کہ وہ لگاتار اٹیک کر رہا ہے اسرائیل ابھی تک تو دکشنی لیبنان پر زیادہ اٹیک کر رہا تھا لیکن پچھلے چوبیس گھنٹے میں لیبنان کے کئی علاقوں میں اس نے حملہ کیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیل نے پورے لیبنان میں ہجباللہ کے ساتھ ٹھیکانوں پر اٹیک کیا دکشنی لیبنان میں اسرائیل نے ہجباللہ کے 42 ٹھیکانوں پر حملہ کیا تو وہیں مدھے لیبنان میں آٹھ حملے کی ہے وہیں نورسیش لیبنان میں اسرائیل نے ہجباللہ کے 10 ٹھیکانوں کو ٹارگیٹ کیا زائر ہے اب اسرائیل رکھنے والا نہیں ہے کیونکہ وہ نورس اسرائیل سے ہجباللہ کے ٹیرر کو ختم کرنا چاہتا ہے اور یہ تب ہی ممکن ہے جب ہجباللہ کے گولہ اور باروت کو تباہ اور برباد کر دیا جائے ہجباللہ کے ان ٹھیکانوں کو ٹارگیٹ کیا جائے جہاں وہ اپنے حسیاروں کا بھندارن کرتا ہے تب ہی تو اسرائیل اب ایئر شٹرائک زیادہ کر رہا ہے اسرائیل نے لیبنان کے پسچمی علاقے میں خوب بمباری کی اسرائیل کے ٹارگیٹ پر یہاں لیبنان کے پسچمی بیکاک چھتر میں سہمار، یاہمر، لابایا شہر تھے جہاں راکٹ اور مسائل برسا کر اسرائیل نے ٹیرر کا محول بنا دیا ہجباللہ پر یہ حملہ رکنے والا نہیں ہے خود اسرائیل کے آرمی چیف نے بھی یہ بات کلیر کر دی ہے ہم رک نہیں رہے لڑا کو ایمان پورے دن حملہ کر رہے ہیں اور ہم یدیبیاس کے تیاری کر رہے ہیں زائر ہے بودھوار کو جو حملہ اسرائیل نے ہجباللہ کے ٹھکانوں پر کیا تھا وہ تو محس ٹریلر تھا اصلی لڑائی یہ بھی باقی ہے کیونکہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ لیبنان اور اسرائیل کے بیچ میں حالات 2006 والے بھی ہو سکتے ہیں جب ہجباللہ اور اسرائیل کے بیچ میں 34 دنوں تک یوز چلا تھا لیکن اس بار اسرائیل 2006 والی گلتی نہیں کرنا چاہتا جس سے زنگ زیادہ لمبی چلے یہی وجہ ہے کہ آئیڈی اف ہجباللہ کے ہتھیاروں کو تباہ کر رہا ہے ظاہر ہے بینہ آسیار کے کوئی بھی سینل لڑائی نہیں لڑ سکتی جن کو ان تصویروں میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ کیسے لیبنان میں ہجباللہ کے ٹھکانوں پر تباہی اور بربادی اسرائیل کی فورس نے مچائی آئیڈی اف کا دعویٰ ہے کہ اس نے تین دنوں کے اندر ہی ہجباللہ کے پچاس فیزدی ہسیار پچاس فیزدی کے قریب راکیٹ لانچ پیٹ اور ساٹھ فیزدی ٹھکانوں کو ملبے میں بزل دیا ہے اگر کسی بھی طریقے سے ہجباللہ اے ڈیفنس سسٹم جیسے کہ اس فور انڈڈ ہے وہ رشیا سمگل کر کے لا سکتا ہے جیسے اسرائیل کے کچھ فائٹر جیٹ کو کرے جا سکے تو لڑائے کر روم بدلی ہو جائے گا لیکن ابھی اس کے چانس نہیں ہے لڑائی چلتی رہے گی لیکن کوئی گھما سان لڑائے ہو جس میں پوری دنیا کیچی جائے اس کے چانس شاید نہیں آئی ڈیف کے مطابق تین دن پہلے تک ہجباللہ کے پاس ایک لاکھ چالیس ہزار راکٹ اور مسائلوں کا جاکیرہ تھا لیکن اسرائیل نے پرچند حملہ کر ہجباللہ کے آدھے راکٹ اور مسائل کو تباہ کر دیا ہے یعنی قریب ستر ہزار راکٹ اور مسائلیں جل چکی ہیں اب ہجباللہ کے پاس قریب ستر ہزار راکٹ اور مسائلیں بچی ہیں اس دہشت کے بیج لوگ دشنی لبنان کو چھوڑ رہے ہیں مانا جا رہا ہے کہ اب لبنان میں گھس کر آئی ڈیف ہجباللہ کے خلاف گراؤنڈ آپریشن لانچ کرنے والی ہیں اسرائیلی سینہ جس طرح سے لبنان میں بناش کی برسات کر رہی ہے وہ اس وات کا سندیش ہے کہ اب ہجباللہ کا انت بہت قریب ہے ہجباللہ کا حال بھی وہی ہو رہا ہے جو گازہ میں ہماس کا ہوا ہے صرف چار دنوں کے آپریشن کے دوران ہی اسرائیل نے نہ صرف ہجباللہ کی 90 فیزدی لیڈرشپ کو ختم کر دیا بلکہ اس کی عزیز سینہ شکتی کو بھی جلا کر بھزن کر دیا اسرائیل کو اتنی بڑی کامیابی اس لیے ملی کیونکہ آئی ڈیف نے ہجباللہ پر ایک دن کے اندر ہی 1500 کروڑ روپے کی مسائلوں کی برسات کر دی